اوزباللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء اس کی پینتیس نمبر کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں شر مصیبت اور خیر و راحت سے آزماتے رہیں گے بلا مصیبت یہ جو نازل ہوتی ہے اس کے اذباب اللل کو پروردگار بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں شر یعنی مصیبت اور خیر یعنی راحت سے آزماتے رہیں گے تمہارا ٹیشٹ لیا کریں گے خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت میں تم ہو مومنین کو بھی چھوڑ دے یعنی عام لوگوں کی کیفیت الگ ہے کہ اس کو جس حالت میں بھی جیسا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو اچھا نتیجہ ہے برا کر رہے ہیں تو برا لیکن مومنین پر خصوصی نظر ہے پروردگار عالم کے یعنی جیسے عام لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ہم مومنین کو ایسی حالت پر چھوڑنے والے نہیں ہیں پھر کہتا ہے ہم نے اس کائنات کو مزین کر دیا سجا دیا آراستہ کر دیا جیسے ایک انسان مکان بناتا ہے اس میں کہاں کیا رکھا جائے وہ ساری سہولتیں اس کائنات میں پروردگار عالم نے رکھی کہہ لیے رکھی کہ انسان اچھے عمل کرے ہمارے ہاں کسرت عمل کا مطالبہ اتنا نہیں ہے جتنا احسن عمل کا ہے امام حسین علیہ السلام کربلا کے سفر کے دوران فرمایا لوگ دنیا کے بندے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں دین ان کی زبانوں پر ذائقی کی حد ہے ابھی آپ چاہے پیجئے اس کا چشٹ آئے گا زبان پر کچھ نمکین کھائیے اس کا آئے گا تو کہا لوگ جو ہے دین جو ہے لوگوں کی زبان پر ذائقی کی حد تک ہے ذائقی کی حد تک ہے وہ اسے اس وقت تک اپنائے رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت کاروبار چلتے رہتے ہیں اور جب انہیں آزمائش بلا میں ڈالا جاتا ہے مسئیبت میں ڈالا جاتا ہے تھوڑا سا رسک میں تنگی ہوئی کاروبار میں پرابلم ہوئی مشکلات آئی تو یہ دین سے بے دین ہو جاتے ہیں لیکن صاحبان ایمان کا کمال یہی ہے کہ یہ اس وقت بھی دین پر باقی رہتے ہیں انہیں معلوم ہے اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمیں کس حال میں رکھنا ہے پھر فرماتے ہیں چوتھے ایمان جس مومن کو دیکھیں بہت غور کلنی کی حدیث ہے جس مومن کو باطل کی حکومت کے دوران سہولتیں حاصل ہوں ظالموں کی حکومت دشمنوں کی حکومت ہے پھر بھی ہمارے پاس سارے وسائل ہیں سب کچھ ہے تو اگر باطل کی حکومت میں ہمارے پاس فہولتیں ہیں تو موت سے پہلے اس کو جان یا مال کی آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا اگر ایمان کے ساتھ اسے جاننا ہے حکومت ظالم کی ہے بادشاہ ظالم ہے ہمارے آپ کے خلاف ہے پھر بھی ہمارے پاس سہولتیں ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں چاہے جہاں سے ہم نے چھڑا ڈھونڈ رکھا ہے اپنے کام چلا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ صاحب ایمان ہے مومن ہے اور یہاں سے وہاں جانا ہے تو موت سے پہلے یا مال کے ذریعے آزمائش ہوگی یا پھر جان کے ذریعے سے یعنی کچھ نہ کچھ اس کا بڑا نقصان چاہے مال کے ذریعے چاہے جان کے ذریعے سے ہوگا تاکہ ایسا اللہ کیوں کرے گا تاکہ حق کی حکومت میں اس کا حصہ بڑا ہو سکے زیادہ ہو سکے حق کی حکومت میں اس کا حصہ زیادہ ہو سکے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ آخرت میں اسے کچھ ملے کامیاب ترین زندگی رہے مانچو امام فرماتے ہیں مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مل سکتا ہے سوائے خودکشی کے اگر کوئی خودکشی کر کے ملتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ صاحب ایمان اس دنیا سے نہیں گیا یہ چارشیٹ ہے اللہ کی طرف سختیوں میں ہو جائے گا سالو بستر پہ پڑا رہے مرض میں پڑا رہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مومن خودکشی نہیں کرے گا اگر کلتا ہے تو سمجھ جائیے ایمان اس کے رخصت ہو چکا ہے جب تم دیکھو مولا فرماتے جب تم دیکھو کہ خدا وند تعالیٰ تم پر پہے در پہے بلائیں بھیج رہا ہے ابھی ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آگے ابھی دوسری ختم نہیں ہوئی تھی کہیں تیسرا حملہ ہو گیا ابھی ایک بیمار ہو گیا تھا صحیح سے اچھا نہیں ہو گیا دوسرا بچہ بیمار ہو گیا کہیں اکمال مگایا تھا وہ خراب نکلے ابھی وہ جو ہے اس کا حلا بلا نہیں ہوا کہ دوسرا گلدن میں آ گیا تو فرماتے ہیں تم سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے جیسے انسان سو رہا ہوتا ہے آفز کا ٹائم ہوتا ہے بچے کو ماں یا باپ جگاتے ہیں پڑ جا بیٹا ٹائم ہو گیا جب تمہارے بعد بلائیں اللہ جگا رہا ہے یعنی تم سوتے میں کچھ ایسا کر رہے جو اللہ نہیں چاہے رہا اللہ تمہیں جگا رہا ہے یہ بلائیں یہ مسئیبتیں تم کو ہلا رہی ہیں صحاب غفلت سے اٹھو اپنے ایمان کو بچاؤ اور جب دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہارے گناہوں کے باوجود گناہ کرتا ہے پتا تو چلتے ہی ہم نے یہ گناہ کیا پھر شیطان آتا ہے بہت پرانا دوست ہے یہ ایسے نہیں یہ تو صحیح ہو جائے گا راستے وہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے تم کلتے رہو تم گناہ کر رہے ہو اس کے باوجود نعمتوں کی بارش کر رہا ہے نعمتیں آ رہی ہیں بچہ کامیاب کاروبار کامیاب جہاں بھی کچھ کر رہے پرولدگار مدد کر رہا تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں جھیل دے رہا ہے چھوٹ دے رہا ہے پھر امام فرماتے ہیں جب خدا جب کسی بندے کو شرف اتا کرتا ہے پانچ امام فرماتے ہیں جب کسی کو بلندی اتا کرنا چاہتا ہے اللہ کا کرم کہاں کہاں کیسے کیسے آتا اللہ چاہے رہا اسے آخرت میں بہترین جنت مل جائے بہترین مقام مل جائے بہت اسے بلندی مل جائے تو کیا کرتا ہے جب خدا کسی بندے کو شرف اتا کرنا چاہتا ہے جب کی بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے تو اللہ اسے بیمار کل دیتا ہے پہلا کام کیا کلتا بیمار کلتا اگر بیماری سے بھی اس کا کفارہ نہیں ہوتا ہے ایک ملکوہ بیمار کیا دو ملکوہ کیا لیکن گناہ بڑا ہے بیماری اس گناہ کا جبران نہیں کل سکی تو اب کیا کرے گا دوسروں کا محتاج بنا دے گا دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے اگر پھر بھی کفارہ نہ ہوگا تو اس پر موت کی سختی کو سخت کر دیتا ہے اس طرح بندہ خدا کے شرف سے مشرف ہو جاتا ہے جو بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے پا دیتا ہے کبھی کبھی ہمارا ایمان اس نام مستحق مضبوط رہتا ہے کہ پھر گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیز ہونے لگتے ہیں اسی طرح جب کسی کو شرف سے محروم کرنا چاہتا ہے کچھ گناہ ایسے کر دیئے کہ ہتمی جہنم میں جانا ہی ہے ایسے بھی گناہ ہیں آپ کسی کو قتل کر دیں کیا ہوگا آپ کسی کے حق کو غصب کر دیں کوئی شفاق نہیں چاہے جتنی آپ نمازیں پڑھ لیں روزہ رکھ لیں حج کر لیں زیارت کر لیں کسی کو قتل کر دیں سال میں بہتر مرتبہ کر ڈالیں کچھ نہیں ہونے والا وہ صاحب معاملہ ہی معاف کرے گا تب ہی کچھ ہوگا تو اگر اپنے شرف سے محروم کرنا چاہتا جب کی اس کی کچھ نے کیا ہے نماز اس نے پڑھی ہے غریبوں کی کچھ مدد کی ہے کچھ نل نیاز کیا ہے تو اس کو صحت عطا کرتا ہے کیا کرتا ہے شرف سے محروم کر عطا کر دیا اگر اس سے بھی شرف سے محروم نہیں ہوا آدمی ہے کی فرشتہ جہاں بیار ڈالتا مٹی بھی سونا ہو جاتی یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہوتا آسان کر دیتا ہے پھر بھی محروم نہیں ہوتا تو موت کی سختی کو بھی آسان کر دیتا ہے باتیں کرتے کرتے معلوم ہوا آگ بھن ذرا بھی موقع نہیں کہ بہرحال جو اس کے لیے حتمی فیصلہ وہی ہوتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر آزمائش کی بوچھار کر دیتا ہے اس کے اوپر بلائیں مسئبتیں شان مومن میں سے ہے کہ چالیس دن میں کم سے کم اکات دن تو ہو نہیں چاہیے کسی بلاؤ تکلیف میں ہو جائے جس کی وجہ سے غم زدہ ہو جائے اسی طرح وہ بندہ اس کے غم سے نہیں نکل پاتا ہے کہ دوسری مسئبت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر امام فرماتے ہیں بلاؤ مسئبت دیکھیں بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں بھی اتنی کمی ہوگی رزق کا بہت وسی ہونا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے کہیں نہ کہیں اللہ آزما رہا ہے اسی لئے کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اس عد دے تو خیر و خریات میں بھی اس عد کرو بیوی بچوں کے بھی نفتے میں اس عد کرو اسے کل پہ نہ ڈالو اس لئے جس نے کل پہ ٹالا ہے اس کو شیطان نے کرنے نہیں دیا نیکی جیسے ہی خیال آئے فوراں کر لو ورنہ وہ کرنے نہیں دیتا معمولی سے معمولی نیکی نہیں کرنے دیتا ہے پانچوے امام فرماتے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی فقیر بن کل صبح کروں یا مریض بن کر یا تونگر بن کر کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو مومن کے لئے وہی کچھ کرتا ہوں جو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے تو جب اللہ یہ تیہ کیے ہوئے ہے کہ مومن کے لئے میں یہ کروں گا تم مومن کو بھی اس پہ راضی رہنا چاہیے جس حال میں بھی وہ صبح کرے رضن بفضاہ ہی و تسلیم اللہ تعالیٰ نے بندے کی جس قدر سخت آزمائش دولت کے زیاد سے کی اور کسی چیز سے نہیں تھی جاتی رہی جاتی رہی جاتی رہی دیکھتا رہا یعنی یہ بھی امتحان کوئی آسان نہیں ہے کہ روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا یہ برباد ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا اللہ نے سب سے زیادہ سخت آزمائش مولا متقیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی اتنی آزمائش کسی او چیز سے نہیں کلتا جتنی اسے دھیل دے کے کلتا گناہ کر رہا ہے موقع ہے توبہ کا سب کچھ ہے نہیں کلتا ہے اور موقع دیا یہ بڑھتا چلا جاتا یہاں تک تی جری ہو جاتا تو اگر اللہ دھیل دے رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ فاقہ آزمائش ہے اس سے بڑی آزمائش جسمانی بیماری ہے اور اس سے بھی بڑی بیماری دل کی بیمار فقر فاقہ تک نوبت آجائے تو سمجھ جائیے یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت جسم کا بیمار ہو اور اس سے بھی بڑی مصیبت دل کا بیمار ہو جانا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے ایک میں بھی مفتلا ہو جائے ایک میں بھی تو موت کی تمنا کرنے لگتا ہے مسلسل فقر فاقہ آج پورا دن محنت کیا دو ٹائم کا آز افرام نہیں ہو سکتا کل نکلا معلوم ہوا فائدے کی جگہ نقصان تو یہ مسلسل فقر فاقہ ایک دن کا ہو تو کوئی بات نہیں کٹ لے گا دوسرا دن تیسرا دن تو انسان متواطر اگر خدا نخواستہ یہ مسئیبت کسی کے سلک جائے تو یہ موت کی تمنا کرنے لگتا اور عقل جواب دے دیتی ہے اسی طریقے سے ناموس کی عزت کا چلی جانا بیوی بچے خدا نخواستہ ایسے نکل جائیں کہ انہیں کوئی عزت و عبرو کی پرواہ نہیں یہ بھی اتنی بڑی مسئیبت ہے کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگتا اسی طریقے سے جن کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں دوست جسے کہتے ہیں اس کا بھی اسلام میں بہت بڑا حق ہے حصہ ہے کہ دوست ایسا ہونا چاہیے لیکن اسی کی طرف سے مسئیبت پہنچنے لگے یہ کچھ ایسا کرنے لگے کہ نقصان پہنچنے لگے اب دوست ہی اگر دشمن بن جائے جو دن بھر محبت کا دعویٰ کر رہا تھا دشمن تو دشمن ہی نکال ہی رہا ہے لیکن جو ہمارا دوست ہے وہ بھی وہی کردار ادا کرنے لگے جو دشمن ادا کر تو پھر یہ دنیا تاریخ ہو جاتی روز کا فقر و فاقع ناموس کا بد کردار ہو جانا اور دوستوں سے پہنچنے والی مسئیبت یہ ایسی مسئیبتیں ہیں کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگتا جب تنگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو آفیت کی راہیں نزدیک ہو جاتی آرام کے راستے کھلنے لگتے ہر چیز کا ایک کمال اور ہر کمال کے بعد زوال تو اگر مسئیبت بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آسانی کے راستے کھلنے اسی لئے کہتے ہیں کہ جب ایک رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے کسی دوست نے کسی پڑوسی نے جانتا تھا اس کو سب معلوم تھا یہ کہا سے کاروبار کرتا ہے اس نے اس کے راستے کو کار دیا خوش ہو رہا ہے اس کے رزق میں عُسط ہو گئی یہ پریشان حال لیکن اللہ پھر فرماتے ہیں جب تنگی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو آفیت کے راہیں نزدیک ہو جاتی ہیں بلاؤں میں اضافہ بلاؤں سے چھٹکارے کا باعث بنتا ہے جب مصیبت ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بڑھتی رہتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا وقت حق ہونے والا کھل جاتے ہیں دعا کرتے ہیں فرودگار ہم سب کو بلاؤں مسیبتوں سے نجات انائد فرما فرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء النام کے سائیوں کو ہمارے سروں کے باقی فرما امام کے زہود میں تعجیل فرما ہم سب کن کی آبان ہم سر سورہ الرحمن پچپن نمبر کا سورہ ہے اٹھتر آئیتیں ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے یعنی مدینے میں نازل ہوا ہے عوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تدغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارز وزعها للانام فيها فاکهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العسف والريحان فبأی آلاء ربك ما تكذبان خلق بینهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما فبأی آلاء ربك ما تكذبان صدق اللہ العلي العظیم سورہ رحمان اس مبارک سورے میں لفظ رحمان صفت کے بجائے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے رحمان ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان جیسے غفار ایک صفت ہے جیسے کریم ایک صفت ہے ایسے ہی رحمان صفت ہے لیکن یہاں کے اوپر یہ جو الرحمان یہ صفت کے طور پر نہیں یہاں خود اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر استعمال ہوا یہاں پر تو یہ سورے میں جو لفظ رحمان ہے یہ صفت کے بجائے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے جو اس کے کمال رحمت کو بیان کر رہا ہے کہ جس کا نام ہی رحمان ہے عام طور سے حالاکہ خود اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہی فرق ہے امیر المومنین نے نحج اللہ میں بیان بھی فرمایا ہے ہم اور ہیں ہماری ذات اور ہیں اور ہماری صفات اور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں ذات اور صفت علق الگ نہیں ہے ہمارے drift اور صفت الگ ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم تحقیق حسین ہو یا ہر تحقیق حسین عالم ہو تحقیق حسین الگ ہے یا اور جو دوسری صفت ہگر ہے تو وہ الگ ہے تو یہ صفت کچھ قسوی ہوتی ہے خود جو حاصل ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ وہ بھی ہوتی ہیں جو اللہ طرح تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں لیکن ذات اور ہوتی ہے صفت اور ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں تو یہاں کے اوپر اس سورہ مبارکہ میں لفظ رحمان صفت کے بجائے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے جو اس کے کمال رحمت کا اعلان ہے جس کا سب سے اہم مظہر تعلیم قرآن ہے کہ اس سے بالاتر کوئی رحمت اور نعمت نہیں ہے اس کے بعد خلقت انسان اور بیان کا مرحلہ آتا ہے تاکہ انسان تعلیم قرآن کو حقیر نہ سمجھے اور اسے یہ احساس رہے کہ بیان اور اظہار کا سہارا بیان اور اظہار کا سہارا کمال یہ ہے کہ اسے تعلیم قرآن کے زیر اثر ہونا چاہیے اور اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے اس سے پھرنا نہیں چاہیے جس طرح کہ اس نے خلقت انسان کا امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ اسے تعلیم قرآن کے زیر اثر رکھا جائے ورنہ مادی اعتبار سے تو بعض اوقات جانور بھی انسان سے آگے نکل جاتا ہے یہی وہ صفت ہے کہ جس کو روحانیت بولتے ہیں جس کو معنویت بولتے ہیں کہ جو دوسرے جانوروں سے انسان کو بالاتر قرار دیتی ہے یا اس کو الگ قرار دیتی ہے ورنہ اگر آپ دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو شاید انسان کے اندر وہ رحم نہ ہو کہ جو جانور کے اندر پایا جاتا ہے شاید انسان کے اندر وہ وفاداری نہ ہو کہ جو جانور کے اندر وفاداری پایا جاتی ہے آپ کو بہت سے ایسے انسان ملیں گے کہ جن کے اندر نہایتی قصاوت اور نہایتی سختی اور ظلم پایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک جانور وہ نہایتی ہمدرد اور نہائیتی جو ہے وفادار اور نہائیتی لگتا ہے کہ اتنا رحم دیل ہے یہ اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی وہ ایسا کچھ کرتا ہے جو لگتا ہے کہ واقعاً یہ آپ اس کی وفا دیکھو اس کا رحم دیکھو اس کا تو یہی وہ چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے قربت اللہ تعالیٰ سے نزدی نزدی کی یہ جو انسان کے اندر روحانیت ہے یہ جو معنویت ہے یہی انسان کو جانوروں سے اور باقی دوسری مخلوقات سے الگ کرتی ہے الرحمان علم القرآن وہ خدا بڑا مہربان ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے علمہ البیان اور انسان کو پیدا کی خلق الانسان علمہ البیان اور اسے بیان سکھایا ہے خدا بڑا مہربان ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے انسان کو پیدا کیا ہے اسے بیان سکھایا ہے اششمس والقمرو بحسبان آفتاب اور مہتاب یعنی چاند اور سورج سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں جو اس نے ایک حساب پٹ کر دیا ہے کیا مجال کی ایک سکنڈ بھی اس میں آگے پیچھے ہو جائے کروڑوں سال سے وہی جو گھڑی پٹ کر دی اللہ نے جو ٹائم پٹ کر دیا اللہ نے اسی ٹائم کے مطابق سورج نکلے گا ویسے ہی سورج دوبے گا ویسے ہی چاند نکلے گا ویسے ہی چاند دوبے گا انسان کے ٹائم میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے جو ٹائم موین کر دیا اس میں کوئی فرق نہیں وَالسَّمَاءً وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجُدَانَ اور سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور بیلیں یہ جو بیل بوٹے ہوتے ہیں یہ جو فیاریوں میں اور پھول پتیاں لگائے جاتی ہیں اور بیل کی صورت میں اوپر جاتے ہیں بیل تو سمجھتے ہیں نا بیلی بولتے ہیں نا بیل ہاں یہ جو پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں اور اس کو ہمارے اردو میں بیل بولتے ہیں کہ جب کسی رسی میں بان دیا تو دیرے 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 وہ اوپر چڑھتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں بیل اور بوٹے کہتے ہیں اور پھول پتیاں نکلتے ہیں اس کو بوٹے بولتے ہیں تو یہ جو بیل بوٹے ہیں یہ کس نے پیدا کیے یہ سب اللہ نے پیدا کیے تو کیا کیا اس نے آفتاب اور مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور بیل اور بوٹے اور درخ سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں ہر شئے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہے ہر سے کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا سجدہ نہ کرے اب سجدہ کرنے کا انداز الگ الگ ہے انسانوں کا انداز الگ ہے جانوروں کا انداز الگ ہے جو جمادات ہیں ان کا انداز الگ ہے اور یہ جو نباتات ہیں یہ بیل بوٹنگ کو نباتات کہا جاتا ہے جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں ان کا انداز الگ ہے لیکن سب سجدہ کر رہے ہیں اس نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کا ترازو قائم کیا وَالسَّمَاءَ رَفَاحَ آسمان کو بلند کیا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور اس نے انصاف کے ترازو لگائے ہیں اب یہ انصاف کے ترازو جو ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا ساتھ دیکھ لیتے ہیں انسان کو تمام معاملات میں عدل اور انصاف اور وَضْن اور مِقْدَار کا صحیح خیال لکھنا چاہیے اس کے اوپر اسلام نے بہت زور دیا ہے اس کے اوپر قرآن نے بہت زور دیا ہے کہ دیکھو نائنصافی نہ کرو دیکھو کمی زیادتی نہ کرو دیکھو ڈنڈی مت مارو نیچے اس میں تم نے ترازو میں کچھ لگا دیا اور تاکہ تمہارا وَضْن زیادہ رہے اور سامان جو ہے وہ کم رہے یا سامان کے طرف کچھ تم نے تھوڑا لگا دیا تاکہ سامان کا وَضْن زیادہ ہو جائے اور جلدی تمہارا وَضْن تو یہ چیزیں جو ہے نا اسلام نے قرآن نے سختی کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ منع کیا ہے کہ تمام معاملات میں چاہے اس کی پرسنل لائف ہو گھر کی لائف ہو سماج کی لائف ہو روزگار کاروبار کی لائف ہو انصاف سے کام لو عدل سے کام لو نا انصافی نہ کرو بے عدالتی سے کام مت لو اور وَضْن اور مِقْدار کا صحیح خیال لکھو یہاں تک کی اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب تم کوئی چیز کسی کو دوسرے کو تول کے دو تو تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دو تاکہ تمہاری طرف نہ نکلے اور اگر کسی سے خود تول کے لو اپنے ہاتھ سے تو تھوڑا سا کم رکھو تاکہ زیادہ آنے نہ پائے تاکہ کہیں سے بھی زیادہ اس کا مال ہمارے مال میں شامل نہ ہونے پائے آنے نہ پائے تو ناپ اور تول کا بلکل صحیح خیال لکھو جس طرح قادر مطلق نے کائنات کی تخلیق میں توازن سے کام لیا ہے انصاف سے کام لیا ہے اور اسے آخر تک برقرار رکھا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کائنات میں دیکھئے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عدالت جو پر دلالت کرتی ہیں اور تمام چیزیں عدالت کے مطابق ہیں جو چیز اس نے جہاں رکھ دی ہے وہ چیز بس وہیں کے پر اچھی لگتی ہے بلکل فٹ ہے بلکل موضوع ہیں اور اسی کا نام عدالت ہے اسی کا نام انصاف ہے اسی کا نام عدالت ہے کہ جو چیز جہاں ہونا چاہیے جیسے ہونا چاہیے جس طرح ہونا چاہیے وہ ویسے ہو اور اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو بنایا اور خل کیا ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حج سے تجابوس نہ کر جاؤ اس نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کی ترازو قائم کی کیوں انصاف کی ترازو قائم کی تاکہ لوگ وزن میں حج سے تجابوس نہ کرنے پائیں اپنے بارے میں اور ایک دوسرے کے بارے میں تم نائنصافی نہ کرنے پاؤ اس وجہ سے اللہ نے میزان کو رکھا ہے اس وجہ سے اللہ نے ترازو کو رکھا ہے تاکہ کل تم کو خیال لہے اگر ہم نے یہاں نائنصافی کی تو کل ہم کو وہاں انصاف دینا پڑے گا اگر ہم نے یہاں کچھ کم نہ پا یا کم تولا تو کل وہاں حساب دینا پڑے گا اس وجہ سے اللہ نے میزان کو قرار دیا ہے اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو اسی سورے میں دیکھی آیا ہے انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو اور اسی نے زمین کو انسان کے لیے وضع کیا ہے قرار دیا ہے ایک رہنے کی جگہ بنایا ہے ایک ہوتی بے قراری اور ایک ہوتی قرار بے قراری جہاں اگر پر انسان سوپڑیا مارے اس کو کہتے ہیں بے قراری لیکن زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم ٹھہر نہ سکے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اس کے بر ٹھہر سکے مخلوق جو بھی زمین پر رہ رہی اس کے بر ورنہ اگر ایسے ایسے کر دیتا اللہ ارے ذرا سا ایسے ہو جاتا جھڑکا لگ جاتا انسان کو ذرا سا زلزلہ آ جاتا ہے تو نا جانے کتنے لوگوں کے تو بیچارے کو اٹیک آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو اگر کہیں ایسے ایسے ہوتی زمین تو کون رہ پاتا ہے اس کے اوپر اللہ نے اس کو بلکل تو اسی نے زمین کو انسان کے لیے وضع کیا قرار دیا ہے اس میں میوے ہیں خجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں آپ جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں تو اللہ نے واقعا ہر چیز کے لیے کچھ پردے قرار دیئے ہیں آپ پہلے دیکھئے ایک کلی ہوتی ہے کلی کے بعد پھول ہوتا ہے پھول کے بعد پھل آتا ہے پھر یہ جو پھل آتا ہے تو پھل کے اوپر بھی چھلکا ہوتا ہے پھر اندر گودہ ہوتا ہے پھر اندر گھٹلی ہوتی ہے تو آپ اس کی قدرت میں جتنا آپ غور کرتے جائیے جتنا غور کرتے جائیے تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں کے اوپر کیوسی نے اس زمین میں میوے رکھے ہیں کھجوریں ہیں جن کے خوشوں میں جو کھجور کا پورا گچھا ہوتا ہے وہ جو خوشا ہوتا ہے خوشوں میں خلاف چڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو باریک باریک اس کے اوپر جو ہر خجور کے اوپر جو جلد ہوتی ہے گودہ تو اندر ہوتا ہے لیکن خود خجور کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر غلاف چڑھا ہے خجوروں کے اوپر مال تو اندر ہے اور غلاف چڑے ہوئے وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں یا یہ وہ دانے جن کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے گےہوں گےہوں کو گےہوں ایسی تھوڑے زمین سے اگر آتا ہے اب آتھ کل کے جو بچے جنہوں نے کھیت کی کسانی نہیں دیکھی وہ کیا جانے ہو گےہوں الگ ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے دانے پیدا کی جن کے ساتھ بھوسا ہے جن کے ساتھ ہم نے بھوسا رکھا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے یہ ایک عام یہ خطاب عام بھی ہے کہ اس کی نعمتیں انسان اور جنات دونوں کے لئے ہیں یہاں پر جو فبعیہ اللہ ربکمہ تکز زبان بظاہر خطاب تو انسان سے ہے لیکن یہاں پر اللہ نے تثنیہ کا سیغہ استعمال کیا ہے واحد ایک کے لئے آتا ہے تثنیہ دو کے لئے آتا ہے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کس کی کس کس نعمت کا تم دونوں فبعیہ اللہ ربکمہ تکز زبان ہر جگہ تثنیہ کا سیغہ ہے تم دونوں کن کن نعمتوں کا انکار کروگے تم دونوں کن کن نعمتوں کا انکار کروگے تو یہاں پر دونوں سے مراد کون ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِلْسَا إِلَّا لَيَابُدُونَ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لئے تو یہاں پر مراد کون ہے جنوں نے نعمتوں کا انکار کیا اور اللہ کی عبادت نہیں کی یہی جنات اور انسان تو یہ ایک عام خطاب بھی ہے کہ اس کی نعمتیں انسان اور جنات دونوں کے لئے لیں حضرت دونوں میں سے کسی کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے اور نعمتیں اس قدر فراوان ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان یا جنات کہاں تک انکار کریں گے اور کس کس نعمت کو جھٹھلائیں گے اور بعض روایات کی بنا پر یہ احتمال بھی ہے کہ رب بکوما کا خطاب کسی مخصوص قسم کے دو انسانوں ہی سے ہے جن کی سرشت میں اللہ کا انکار شامل تھا اور شامل ہے اور ان کا کام رحمت الہی کا انکار کرنا اور نعمت خدا کی توہین کے علاوہ کچھ نہیں دونوں طریقے کی روایتیں یہاں کے اوپر آئی ہیں وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے چاند کا بھی مالک ہے سورج کا بھی مالک ہے دونوں ایک مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلتا ہے مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا مالک ہے پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمت کو چھٹلا ہوگے اس نے دو دریاء بہائیں ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں جو آپس میں دنیا میں کئی جگہ اس کی مثال ہیں ہمارے ہندوستانی میں گنگا جمنا نہیں ہے دنیا میں کئی جگہ آپ کو اس کی مثال مل یں جہاں کے اوپر دو دریاء آپس میں ملتے ہیں لیکن جب ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دریاء الگ ہے وہ دریاء الگ ہے اس کا پانی الگ ہے یہ جو دو دریاء ہیں اس میں سیوتی اہل سنت کے مفسر ہیں ان کی تفسیر ہے در منصور اس در منصور میں کہتے ہیں کہ بہرین سے مراد علی اور فاطمہ دو دریاء جو ہیں ان سے مراد علی اور فاطمہ برزخ سے مراد رسول اللہ ہیں درمیان میں برزخ برزخ سے مراد رسول اللہ ہیں اور لولو اور مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسن نے ایک سلوات دیئے جو محمد والے محطر سلوات آ مراد ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے تم اپنے رب کی کن کن نعمت کو جھٹلا ہوگے اب ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں آپ ان جہازوں کو دیکھیں کہ جو دریاؤں میں چلتے ہیں دور سے دیکھیں کہ تو لگتا کہ پہاڑ کھڑا ہے وہ پہاڑ نہیں ہوتا ہے وہ جہاز ہوتا ہے لیکن کیسے اللہ کے قدرت دیکھیں یہ انسان کا کمال نہیں ہے کہ ہاں اتنا بڑا جہاز بنا کے دریاؤں میں ڈال دیا یہ اس کی قدرت کی کیسے وہ دریاؤں پر رکا ہوا ہے اتنا بڑا جہاز ذرق نہیں ہو رہا ہے وہ ڈوب نہیں رہا ہے تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے جو بھی روح زمین پر ہے سب پناہ ہو جانے والا ہے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے جو بھی پیدا ہوا ہے سب ختم ہو جائے گا سب پناہ ہو جائے گا صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے بس وہی باقی رہنے والی ہے ظاہری اعتبار سے کس قدر مہربان ہے وہ پروردگار جس نے اپنی بقا کا اعلان اپنے جلال کے ذریعے کیا ہے لیکن اس کے ساتھی ساتھ اپنے بندوں کا دل رکھنے کے لیے صاحب اکرام ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے جہاں جہاں کو پر بھی اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے بندہ در جائے فوراں اسی کے بعد والی آیت میں کوئی ایسی صفت بیان کی جس سے بندے کو امید ہو جائے گی نہیں اگر ہمارا رب جو صاحب جلالب ہے تو صاحب اکرام بھی ہے وہ کرم بھی کرتا ہے وہ خالی غصہ ہی نہیں کرتا ہے وہ کرم بھی کرتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے یہ چیز آپ کو قرآن میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گی کہ ایک جگہ کے اوپر بندہ ایسا لگتا ہے کہ ڈر گیا خوف کھا گیا نا امید ہو جائے گا اسی کے بعد والی جو آیتیں آتی ہیں انسان کو بندے کو امیدوار بنا دیتی ہیں اور پھر بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہاں گوبر بھی ایک طرف اس کے جلال اور اس کے جبروت کا تذکرہ ہے کہ وہ صاحب جلال ہے یعنی تمہاری خیر نہیں ہے پھر اسی کے بعد فکرنگ وال اکرام وہ کرم والا بھی ہے جہاں جلال والا ہے وہیں ساتھی ساتھ وہ کرم والا بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر جگہ اس کی اعلان کیا تاکہ انسان نرحمت خدا سے مایوس ہونے پائے اور نازاب الہی کی طرف سے مطمئن ہونے پائے اور ایک درمیانی زندگی گزارے جس میں ایک طرف امید ہو اور ایک طرف خوف امید ان نیکیوں کا حوصلہ پیدا کرے اور خوف برائیوں سے دور رہنے میں مدد کرے اس کی صدق اللہ العلی العظیم اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الہا اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی چاند مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کا خاتمہ فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما آپ حضراتِ گزاریش کے ایک مرتبہ سورِ حمد تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ ہمارے تمام علماء اور مراجع اور وہ تمام مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں خاص کر کے یہ جو ابھی حالات پیدا ہوئے اور یہ حالات میں جو ہمارے علماء اور مومنین شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن 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 الر صلو علیہ وسلم تسلیما